ہیلو دوستو نمسکار دوستو میں آپ کا دوست دیشی نسکر اتراغن کی طرف سے دوستو آج آپ کے سامنے یہ جو چیز رکھی ہے اسے کستوری بولتے ہیں اسے کستوری کے نام سے جانا جاتا ہے تو آج دوستو ہم دوستو ہم اسی کے بھی سے بات کرتے ہیں تو دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے کرپے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور جارہ زیادہ شیئر کریں تو دوستو ہم چلتے ہیں اپنے پیسے کی طرف دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں د کستوری مرگ ہے کستوری ہیرن ہے جو عام ہیرن سے الگ ہوتا ہے لیکن یہ ہیرن نہیں ہے یہ دوسرا ہیرن نہیں ہے یہ ہیرن جو ہوتا ہے ہمالے میں پائے جاتا ہے اور پچیس سو سے پینتیس سو میٹر اچائی پر ملتا ہے یہ کسمیری مرگ بھی ہوتا ہے اور ہمالے مرگ بھی ہوتا ہے سائیبیری مرگ بھی ہوتا ہے تو دوستو اس کی نابی میں کستوری پائے جاتی ہے نابی کے اندر کستوری ہوتی ہے اور اس کستوری میں اتنی گند ہوتی ہے کہ ہر وطہ ورہن میں پھیل لاتی ہے دور تک کسطوری کی مہک آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسطوری ہے جس پر یہ بال لگے ہو ہیں یہ کسطوری ہے جو منصرے کے لیے بہت ہی لاپدائک ہے اس کا تنتر منتر میں یہ پریوک ہوتا ہے اس کا پوچھا پاٹ میں میں بھی پریوک کرا جاتا ہے اس کا عوصدی پریوک بھی کرا جاتا ہے تو پراجین کال سے عوصدی پریوک میں تنتر منتر میں اس کسطوری کا پریوک چلا آ رہا ہے تو یہ کستوری دیکھیں دوستو توڑنے کے بعد میں اس کے اندر ایسے رائی جیسے دانے نکلتے ہیں کالے رنگ کے جو کس کس کی طرح ہوتے ہیں مگر یہ بلیک ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں یہ اور ان دانوں کو اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو یہ خون کی طرح بلکل لال ہو جائے گا اور اس کی تاثیر اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر اس کا ہم سیون کرتے ہیں تو اس کی گرمی بلڈ کو بہت زیادہ پتلا کرتی ہے اور اس کی طاقت کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ میں اگر ہم اس کا پریوک کرتے ہیں تو گھی دوت کا زیادہ زیادہ ہمیں سیون کرنا چاہیے تو یہ جو دوستو یہ جس میرک میں پائے جاتی ہے یہ جو میرک ہوتا ہے اس کے سینگ نہیں ہوتے ہیں اور اس کے پورے سری پہ اتیادک بال ہوتے ہیں اور اس کے اگلے پیر چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلی پیر بڑے ہوتے ہیں اور اس کے موہ میں دو دانت نکلے ہوتے ہیں باہر کی طرف جیسے شور کے نکلے ہوتے ہیں تو یہ اس میرک کی پہچان ہے یہ بلال پلین علاقوں میں جنگلوں میں نہیں پائے جاتا یہ ہے ہمالے میں ہی پائے جاتا ہے یہ کسویر کے پہاڑوں میں پائے جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہرن کی پہچان نہیں اگر ہم کستوری کے اوسیدی پریوک کی طرف چلیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی لاو دیکھ ہے جن لوگوں کو دمے کی سکایت ہے سانس پھولتی ہے سانس چڑتی ہے چلنے فڑنے میں ان کو دکت ہوتی ہے سانس کی وجہ سے تو کستوری کا پریوک کر کے ان کو دمے میں بہت اچھا فائدہ ملتا ہے اور دوستو جن کو مرگی کا دوڑا پڑتا ہے اس کے لیے بھی اگر کستوری کا پریوک کر جائے تو ان کے جو مرگی کے دوڑا پڑتا ہے اس میں بہت اچھا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو جن بچوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے جس کے کاران ان کی پسلیاں چلتی ہے سانس چلتی ہے تو اس میں بھی کستوری کا پریوک کرا جاتا ہے جسے ان کی نیمونیا کی سکایت میں آرام ملتا ہے وہاں بچہ سوست ہو جاتا ہے اور سب سے ادھیک اپیوک جو اس کے کرا جاتا ہے دوستو یہ سردی کے کاران کف کے کاران جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں بہت اچھا فائدہ کرتی ہے کستوری اور آئر وید میں سب سے سربادھیک اس کا پریوک نامردی پہ کرا جاتا ہے جو پھروس اپنی غلط عادتوں کے کاران ہست میتنوں کے کاران یا اتیادھیک سمبھوک کے کاران جن کے اندر نامردی آ جاتی ہے یا کسی بھی کاران سے نامردی آ جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے بس جنمجات آدمی کو نامرد نہ ہو اور چاہے کسی بھی کاران سے نامرد ہو چکا ہو تو اس کے پریوک کرنے سے اس کی نامردی ناپنسکتہ بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اگر ستر سال کا بھی بڑھا ہے تو وہ بھی جوانوں کی درے اپنے آپ کو محسوس کرے گا اور اس کے شریر میں نہ کوئی جوڑوں میں درد ہوگا نہ کسی گھٹی آبائی کا درد ہوگا نہ سینے کی دکھت ہوگی جس میں کف کے کاران ساتھ چڑھ رہی ہے اور اس کے اندر اتنی اتریج نہ ہوگی جیسے جوانوں میں ہوتی ہے بیس پچیس سال کی عمر میں تو دوستو اس کا پریوک کرا جاتا ہے اور اگر اس کا پریوک اور بھی عوصدیوں کے ساتھ میں کرا جائے تو اس کے بہت اچھے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک رام بار کی طرح کام کرتے ہیں تو دوستو کستوری جو ہے یہ ہرن کے نابی سے پرابت ہوتی ہے جو اتیان درولب ہے اور اسی کاران سیرن کو مار دیا جاتا ہے شکاری لوگ مار دیتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے یہ ان لیگل چیزیں گیر کانونی ہیں تو ایسا کاران کر کے اپنا آپ کو مجرم نہ بنایں اور دوستو یہ مارکیٹ میں جو ملتی ہے نکلی ہی ملتی ہے کیونکہ یہ اتیادک مہنگی ہوتی ہے کم سگم ایک گرام کی قیومت ڈسکی نو ہزار سے لے گے پندرہ ہزار روپے تک ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اتنا پیسہ کھرچ کرنے کے بعد میں جو آپ کو کستوری دے رہا ہے دکان دار وے اصلی ہے نکلی ہے تو آپ اس کو جانچ پر رکھ کر وشواز والی دکان سے خریدیں اور آپ اپنے پریوگ میں لا سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ جانگاری تھی کستوری کے بھی سے میں تو دوستو جن لوگوں نے میرے چینل سسکرائب نہیں کر رہا ہے کہ پہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں وے جاتا زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو دھنیواد